دل پاکستانی ہے دل پاکستانی اسلام علیکم جی میں ہوں افتخار تھاکر دیکھتے رہیے دل اپنا پاکستان ملیہ غزن کے ساتھ دیکھتے رہیے دل اپنا پاکستان دیکھتے رہیے دل اپنا پاکستان ملیہ غزن کے ساتھ دیکھتے رہیے دل اپنا پاکستان ملیہ غزن کے ساتھ آپ بھی دیکھیں گے دل پاکستانی ہے 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 پرچم ہمارا ہم چاند ستارے جتبے ہمارے ہیں دریا کے دارے پرچم ہمارا ہم چاند ستارے جتبے ہمارے ہیں دریا کے دارے جنت سے بڑتر منظر ہمارے ان پا سجائیں جے ہم نے تھانی ہے دل پاکستانی 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 اسلام علیکم ناظرین دل اپنا پاکستان کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر ہوں مامیر اور میرے ساتھ ہے انتخاب محمد آپ کے ساتھ ناظرین نومبر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور نومبر کا مطلب یہ ہے کہ صدیاں شروع ہو گئی ہیں ہم یہ بات کرتے چلے آئے ہیں اپنے پچھلے پروگرامز میں کہ وینکوور کا موسم اس پورے سال بڑا غیر معمولی اور غیر متوقع رہا ہے یعنی اکتوبر کا مہینہ اس میں خیزان تو تھی لیکن وہ کوئی اتنا زیادہ ٹھنڈا مہینہ نہیں تھا دھوک نکلی رہی بڑا سنی تھا اور پنکے بھی چلتے رہے لیکن ہوا یوں کہ جیسے ہی نومبر شروع ہوا یعنی کہ جب فرسٹ نومبر تھی اور اکدم سردیاں آگئیں تو اکدم بارش ہوئی اور اس کو کہتے ہیں کہ موسم سرما کی پہلی بارش ہوئی اور لگا کہ بھائی واقعی اب ٹھائنڈ آگئی ہے اور جناب پھر ایسا ہوا کہ سو گئے سب لوگ ایک رات اور صبح اٹھے اگلی تو دیکھا کہ ہر چیز جو ہے وہ برف کی سفیدی میں چھپی ہوئی ہے بلکل ایک چادر سے بچھی ہوئی تھی سفید چادر تو گرمیوں کا نشان ہوتا ہے ملوم ہے کہ سفید چادر جو ہوتی ہے وہ گرمیوں میں اوڑی جاتی ہے بھائی اور نومبر شروع ہوا تو سرمیاں شروع ہو گئی ہیں اور بڑی دبیز موٹی تہتی برف کی اور برف باری شروع ہو گئی ہے باقی پروvinces میں ابھی نہیں شروع ہوئی تھی لیکن بانکوبر میں بی سی میں یہاں برف باری شروع ہوئی یوزوالی کمپارٹیو بھی کہتے ہیں کہ انٹیریو کے مقابلے میں یا کیو بیک کے مقابلے میں بی سی جو ہے وہ تھوڑا کمپارٹیو بھی وارم ہے مگر ابھی بیدر چینج ہوتا جا رہا ہے اور بی سی بھی بڑا ٹھنڈا ہوتا جا رہا ہے اور اب نومبر شروع ہوا تو فرس نومبر سے ہی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ رمیمبرنس ڈے کے حوالے سے یہ ریڈ پوپی سیڈ یہ ہے وہ سب لوگ بیچوس کے لگا رہے ہیں اور ہم نے بھی جناب پہلی نومبر کو لگا لیا ہے بیلکل 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 اور ناظرین یہ آپ کو میں بتاتا چلوں جو گیارہ نومبر ہے وہ یہاں پہ کینانڈا میں اور الائیس فورسز نے جو نازیوں سے لیبریشن دلوائی تھی دنیا کو کہلیں وہ ایک بہت ہی ریمیمبرنس ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی جانے دیں یہاں پہ اور کینانڈا کے بہت سارے لوگ جو ہیں بہت سارے ویٹرن جو ہیں وہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور انہوں نے جس طرح سے لیبریشن مینٹین کی ہے کینانڈا کی وہ ایک ریمارکی بلتنگ ہے بہی دیکھیں گیارہ نومبر جو ہے وہ تو ریمیمبرنس ڈے ہے لیکن گیارہ نومبر ایک اور بھی حساب سے ایسی تاریخ ہے جس کو ریمیمبر رکھنا چاہیے یعنی یاد رکھنا چاہیے اور میرے لیے گیارہ نومبر سب سے زیادہ خاص دن ہے اس لیے کہ میں گیارہ نومبر کو پیدا ہوئی تھی آہ ہپی برڈے ہمہ یہ تو آپ نے بتایا نہیں ہمیں آپ تو ہم بشمی کرتے ہیں آپ کو اور یہ تو واقعی میرے لیے سرپرائز ہے بہت بہت شکریہ آپ کا تو میں جو ہے وہ دل اپنا پاکستان کی طرف سے اپنے آپ کو مبارک بہت دیں نہیں میں ناظرین سے کہتا ہوں کہ ناظرین آپ اپنے کومنٹ میں ضرور ہمہ صاحبہ کو ڈاکٹر ہمہ صاحبہ کو برڈے بش کریں گیارہ نومبر اور یہ نومبر کا مہینہ بہت ساری سیگنفیکنس لکھایا ہے بہت ساری چیزیں اور سب سے بڑی ہے یہ جو پیدائش ہے حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی اور آپ بتائیے ہمہ بلکل نو نومبر کو جو ہے سیالکورٹ میں ڈاکٹر علامہ اقبال پیدا ہوئے اور علامہ اقبال جو ہے انہیں شائر مشرد کہا جاتا ہے حکیم الامت کہا جاتا ہے مفقر پاکستان مصور پاکستان کیونکہ انہوں نے ہی سب سے پہلے ایک مملکت کا تصور پیش کیا مسلمانوں کے لئے ایک الہدہ وطن کا تصور پیش کیا جس لیکے وہ اپنی زندگی اسلامی حصولوں کے مطابق موزار سکے جی وہ نوجوانوں کے لئے انہوں نے جو پیغام دیا ہے نوجوانوں کو کبھی تشبیح اقاب سے دیا ہے کبھی انہوں نے تشبیح ان کو شاہین سے دیا ہے جہتے شاہین پوری دنیا کو دیکھتا ہے جب وہ فلائن کر رہا ہوتا ہے اور وہ اسی طرح نوجوانوں کو انہوں نے اپنی شائری کے ذریعے ایسا علم دیا کہ اس سے آزادی کی روپ ہوتی انہوں نے جی ہاں جد و جہد آزادی میں جو مسلمانہ نے ہند کے لئے ادازہ اللہ میں اقبال کا مناقابل فراموش ہے نہایت اہمیت کا حامل ہے اور آپ نے انتخاب صحابہ بھی جیسے فرمایا کہ نوجوانوں کے لئے جو انہوں نے پیغام دیا ہے اپنی شائری میں دیکھتا رہا ہے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند یا آپ یہ دیکھیں کہ انام اقبال نے اس وقت کہا ایویشن اور ایرو سپیس اتنی ترقی پہ نہیں تھی اور ان کا مقصد نوجوانوں سے صرف مسلم نوجوانوں سے نہیں تھا انسانوں کی دنیا کو وہ مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ نوجوان جو ہیں وہ ترقی پہ ایسے کریں کہ ستاروں پہ کمند ڈالیں اللہم اقبال کا مصرہ کتنا پڑا جاتا ہے ذرا نم ہوتی ہے بٹی بڑی ذرخیس ہے اسلامی اللہم اقبال کی شائرین میں بہت سارے اشاعر ہیں جو ضربل امثال بڑھے ہیں جو محابروں کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں اور اللہم اقبال جو ہے وہ ارکو کے بہت بڑے شائر تھے وہ فارسی کے بہت بڑے شائر تھے انہیں انگریزی پر اپور تھا دو کتابیں انہوں نے انگریزی زبان میں لکھی جرمن بہت اچھی بولتے تھے اور جرمنی میں ایک سٹریٹ ان کے نام سے ڈیڈیکیٹ کیوئی ہے ملکل احوہ آپ کو معلوم ہے اس وینکوور میں پاکستانی بہت فال ہو چکی ہے اور بہت سارے فنکشن کر رہی ہے آپ اس ہفتے دو فنکشن ہو رہے ہیں آپ پتانا چاہیں گے کہ جی ایسا ہے کہ جیسے نومبر شروع ہوتا ہے تو اقبال دے کی شروع ہو جاتی ہیں انہوں نے اقبال دے بنایا جاتا رہا ہے اللہم اقبال کی جو نظمیں ہے اس پر بچے ٹیپ پیش کرتے ہیں اور اور اقبال کے حوالے سے ہمیں تقاریر ہوتی ہیں اب بچوں کا ذکر نکلا ہے تو تو اسی بات کرنا چاہتے ہیں ان کے بچوں کے لئے اللہم اقبال نے بڑی شائری کی اور ان کی کچھ نظموں کا میں حوالہ دینا چاہتے ہیں ان کی کچھ نظموں کا میں حوالہ دینا چاہتے ہیں انسان کے طور پر مکڑا اور مکڑی جو نظم ہیں اس میں ایک میسیج ہے کہ اگر کوئی تشامت کر رہا جاں اس کی باتوں میں آئیں یا جگون کا بہت ذکر ہے تشکری جو بھی شائری ہیں گلہری اور پہاڑ اب جگون کا دیکھیں جگون اپنی لائٹ جو ہے وہ دوسروں کو دیتا ہے اور ان کا جگون کو جگون کی لائٹ سے جگون کی لائٹ سے جگون کی لائٹ سے جس طرح سے ہم اپنی لائٹ سے دوسروں کی زندگی سکتے ہیں وہ انہوں نے تہنی پہ کسی شجر کی تنہا بل بل تھا کوئی اداس رہا کہتا تھا کہ رات سے ہمیں آئیں اور وہ پوری کہانی بتا رہے کہ انہوں نے بڑھنے میں بین بزارا اور اب پہنچوں کس طرح آشیاں تک ہے چیز پر چاہتے ہیں تو کیا میسیج بھی لائٹ دیکھے وہاں سے پہنچائیں تو کیا میسیج بھی لائٹ دیکھیں اور جب میں بہاڑ اور گلہری کی نظر کا ذکر کریں چیز پر چاہتے ہیں چیز پر چاہتے ہیں اللہ تعالی نے ہر چیز پر حکمت کی طرح کیا ہے کہ وہ گلہری پاہر سے کیا ہے کہ ٹھیک ہے تم بہت عظیم ہو تم بہت سبوت ہو لیکن بہار پہ تا چڑھو درخت پہ تا چڑھ کے دکھاؤں تو بڑا میسیج ہے ایک بہت بڑا ایبن کیا پہ ہو رہا ہے جو پاکستان کونسی جنرل سایہ چاہتے ہیں ہاں کامل کیا ہے ہاں کامل کیا ہے تو ہم آپ کو جلکیاں میں دکھائیں رہے ہیں دیکھتے رہی ہے دل اپنا پاکستان خوش ذائقہ مٹھائیاں کھانی ہو یا نمکو کھانا ہو چانچ سموسے یا گولگپے کھانے کا دل چاہ رہا ہو یا حلبہ پوری کا موڈ ہو تو آئیے پاک پنجاب سویٹس اور امدہ مٹھائیوں کا رتھ اٹھائیے مٹھائیاں نمکو چانہ پوری گیٹرنگ اور بہت کچھ پاک پنجاب سویٹس وان ٹوینٹی ایٹ اور نائنٹی سکس کے کارنر پر پاک پنجاب سویٹس ہم سے زمانہ ہے ہم سے ہے جہاں ہم سے زمانہ ہے ہم سے ہے جہاں ہم سے زمانہ ہے ہم سے ہے جہاں جہاں ہم سے زمانہ ہے ہم سے زمانہ ہم سے زمانہ ساکتا ہے ہے ہم سامیہ خان اور ہم سے بارے اللہم اکبال سوالے ہمال اکبالہ نمکو ساکتا ہے اور ہم سے زمانہ ہم سامیہ خان موسیقی 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 صدق اللہ العظیم so much Baha for those great welcoming remarks. Now please join me in inviting Schools Samia Khan on the stage to give us some historical perspective on Auswamah Iqbal Muhammad Iqbal reverentially called allama was born in 1877 in Cialcoach British India which is now Pakistan after doing his master's in فلسفی امرینہ اگرینہ ڈالےک کا لہور علیہ و اینڈیوڈا ڈالےک کاری اور شروع لہوری اگرینہ ڈالےک کا لہور بعد مجھل کے ساتھ ایک لہور رہا سورہ ستھاکہ جب ایک سوڈیوڑی کیونک کا لہور جب اگرینہ ڈالےک کا لہور جب امرینہ اپنید من مونینکہ آمینہ پر موکر از درمینہ لگل سوڈیوڑی سوڈیوڑی وگرد وہ ٱ١ وہ موقع بالم AMD 피Ze داری 20ول کی تقریبا شروع ب чудا اس کےتلاق پیدا ہمیں انسان پرزنید ان پرزنید یکسی ایجاد ہو جدا باستر کجابل کی ایراد وقتوں کی داری برزیوری غلی ازال مکالا ویدید روز سفلبین ایراد کاری سبب مطیبہ ایگبالؑ ایجادی ایجاد پرزنید کالا پرزنید اگران کتابل کنید وقتوں کے ذری تار کاریین باستر لانتار ذریقید ہماری ایراد کی مطابل کی بزنگبوری کتابل کی طرف تارید اسم پرزنید ڈروڈوڈی بیئی آنے کے لئے این بارم مواصلہات بارم تیوڈیٰ بیڈی ایب آسیاتی اسیابی آنے کے سورہ زیرین تردیل روڈی دنگی زمانی آرینہ تیرین پیشن روڈی آنے کے لئے گردی بیورد آنے کے لئے آنے کے لئے پنجابی ساتےDe پنجابی لئے اور مدار آنے کے لئے پنجابی لئے اس طرح بھی جانسے مجیموورد آنے کے لئے السلام علیکم But the question is, can I keep you awake? میں خوش ہوں کہ میں اوردو میں مجھے اوردو میں بات کرنے کی زیروہ دنی ہے اچھی بات ہے کیونکہ انگریزی میرے لیے آسان ہے So the Office of the Consul General of Pakistan asked me to add just a few words to this very exciting program which celebrates the life, birth and work of Mohamed Iqbal Thank you I'd first like to thank the Consul General, Dr. Mohamed Tariq for this opportunity, it's an honour to be here with you and also Consul Fahed Amjad, thank you for this opportunity We all look forward I think to the very learned talks that are coming after me For me I saw this opportunity as a chance to think seriously again about Al-Maiqbal and from now actually I feel that I will start enhancing my engagement with his work and to understand it more fully in the context within which it emerged and I'll talk a little bit about how that works for me Dr. Kang, I'm going to welcome you on stage right now I think everyone is looking forward to your humor Everyone round of applause for Dr. Kang Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you اور ان کی جو شائری ہمارے پاس موجود ہے اسرارِ خودی، رموزِ بے خودی، بھانگِ دارا، بالِ جبریل، ویامِ مشرق، زبورِ عجم یہ ساری آپ لوگ جانتے ہیں اور ان کے انگریزی میں ایک لیکچرز کا بھی مجموعہ ہے The Reconstruction of Religious Thought in Islam جو ان کے شاید علیگرد، ہیدراباد اور مدراز اونیورسٹیوز میں دیئے گئے اور مجھے شاید علیگرد، ہی دویا، لے مطلب ہے تیجیل مجھے لیتا کنید ساید داگی حسن ابتی ہی جیاز حزبان اینڈیا و روامر آدھائی اور حید ایدراباد، روی،فرن ، اور راکیہات، اور tiếng اور اشکتر موسیقی 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 Beautiful evening. I'd like to thanks and congratulate honorable Consulate General Dr. Mohamed Thariq and DPT, ہمگر ہممیں ہمم کوتار ہم من حالی میں تمہیں ہمارے باشر میں بلاد میں تمہیں لیکن بعد ہم نے تمہیں漸گوں کی اس قطعوں سے من جانب میں سوچھتا ہے ہمارے 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 لیگر sorry if you can't understand the relevance of اقبال message in today's world موجودہ دور میں علامہ اقبال کی کلام کی اہمیت اور افادیت کاغذ نہیں پڑتا ذہن کے صفحات سے آپ سے مخاطب ہوں کیونکہ وقت کم ہے اور کہنا بہت جو باتیں ہو چکیں دورانی کی عادت نہیں سرود رفتے باز آیت کے نا آیت دیگر دانہ راز آیت کے نا آیت اقبال نے کہا تھا کہ یہ جو نا ہمیں گزر رہے ہیں کیا پھر دوبارہ آئیں گے یہ جو دانہ راز ہے کیا پھر آئے گا میں کہوں گا اقبال ایک سو چالیس سال گزر گئے ہم نے کسی دانہ راز کو اتھی تک نہیں پایا آج ہم اس عظیم شخص کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں جس نے کہا تھا رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے نماز و روزہ و خربانی و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں آج ہم جمع ہوئے ہیں پوچھنے کے لیے اقبال سے کہ وہ کیا چیز وہ کون سی وہ کیا دل ہے وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے شاپن ہور نے کہا تھا کہ سب سے دنیا کی تباہی کی جو چیز ہے وہ ہے آرزو وہ ہے تمنہ اگر انسان میں آرزو اور تمنہ نہ ہو تو یہ دنیا کے چھگڑے ختم ہو جائیں گے that's the philosophy of شاپن اقبال نے کاملاً اس کی مخالفت کی اقبال کا جو فلسفہ ہے وہ یہ کہتے ہیں تو آئیے وہ آرزو کیا ہے اقبال کہتے ہیں آرزورہ دل خود زندہ دار تا نگردت مشتخاہ کے تُو مزار اقبال کہتے ہیں کہ آرزو کو تُو اپنے دل میں زندہ رکھ تاکہ یہ مشتخاہ کی تُو کہیں موت یا مزار نہ بن جائے وہ آرزو تیری دعا ہے کہ خود تیری آرزو پوری میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے تو معلوم یہ ہوا ہے کہ جو آرزو ہم سروت کے لیے اپنے مخام کے لیے اپنے مادی مسائل کے لیے کرتے ہیں اقبال اس کے خواہاں نہیں میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے تو وہ آرزو وہ ہے کہتے ہیں ماز تخلیخ مخاص زندہی انسان کا وجود انسان کی تخلیخ انسان کا تصور انسان کا وجود مقصد اٹھتا آنگا اس جملے پر آشوائے آرزو تابندین یہ آرزو ہی ہے جس کی شوا سے ہم آشرف المخلوخات ہیں قول со مجمال آش PARK آشرت زندÉر آشرت Sergey آشرت свид detailing آشرت آشرت آخرت آشرت 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 مقلان 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 بسم تھاری اسلامی لدیرانی دیوار ایسلا علیہ وسلم كمم mange موکم جلوس او کمم موسیقی اتاب بار موسیم موسیم ترمی دمائی ر taş الو عرب از ليگر رمضا علم احسان موسیقی 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 The consul generals since they've been established here in vancouver have been extremely active in building up an interest in pakistan studies here in greater vancouver and at simon fraser university we have set up through their help a nickbal memorial collection and indeed i had a recourse to that collection while writing today's tonight's paper حقورت میں اگر سائن پاشر جگہ پیشن کو اقبر جنگل کاری نیگل لوگر باتار دکھوں پیشنک اور جدا اللہ اچھا اور جدار ہوتا اور سالے کاری نیگل ومجھنے میں جودے ہی باتار کردد بداخل باتار کریں اور ایک طرف کاری اشتران کی طریق ساتھ خراب پاکستان اور فورج کبار رہے تو ساتھ باتار کرنی ملکہ جداری جو سیجر محلط کے سب ٹھائم اور اس بحقی کرتے ہیں نہیں ڈا فقط جو راً جسال محلطiona لیکن ڈا احمد شکریہ خلاص من طور سنسان اللہ عمرتہ اللہ حافظ شکریہ 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 ی شکریہ شکریہ ویزمان اس جلگ جلگ سوچ محمد ترو شکریہ ہمی ترمہ ویڈای ن kindness is name پاکستانی ہے پ patient پاکستانی ہے hurمہ ہم اخرین پئی جعلی رئی خوف بنار یقین الشیخ Pシانی دل پاکستانی دل پاکستانی دل پاکستانی پچم ہمارا